اور وہیں پریا ورڑ کی ہریالی اور فولوں کی خوشبو کے بیچ کبھی باغ کی دہاڑ کبھی ہاتھی کی جگھاڑ تو کبھی مور کی پی ہو پی ہو جی ہاں یہی پہچان ہے یو پی کے کلوترے نیشنل بار دودوہ ٹائگر ریزر کی جو بھارت نبال سیبہ پر آٹھ سو ور کلومیٹر سے اتھک دوری میں فیلا دودوہ ٹائگر ریزر بار کے پرشوں میں سواگت میں پوری طرح تیار ہے جو پندرہ نومبر کو سیلانیوں کے لیے کھول دیا جائے گا جس کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمواداتا آمیر رضا دی اسے سفراز عالم اور میں ایک وائیڈ لائف لور ہوں اور بھپال سے میرا تعلق ہے کافی زیادہ وقت میں نے بھپال میں بچایا ہے لیکن وائیڈ لائف سے کچھ میرا ایسا جڑاؤ ہے جس کی وجہ سے مجھے بار بار دودوہ ناشر پاک آنا پڑتا ہے دودوہ ناشر پاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 15 نومبر کو یہ اس کی اوپننگ ہوگی کیونکہ جب برسات ہوتی ہے تو یہ ناشر پاک کتنے بھی ناشر پاک سے وہ سارے بند رہتے ہیں تو پندرہ تک میں یہاں پر ویٹ کروں گا اور اکثر میں یہاں پر آتا ہوں دودوہ ناشر پاک ہے یہاں پہ اکلوتا ایسا ناشر پاک ہے جس میں آپ کو پانچ سپیشیز جو ڈیر کی ہیں وہ اکھٹا آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ رائنوز بھی ہیں رائنو ریہابیٹیشن کرا تھا انہوں نے رائنوز یہاں پہ ہیں جن کی طالات اب بڑھ کے اچھے خاصی ہو گئی ہے اس کے علاوہ ٹائگر سائٹنگ بھی یہاں پہ ہو جاتی ہے اگر آپ جو ہیں دو تین دن یہاں پہ رکھتے ہیں ایک طرف چڑیوں کی چہچہاڑ تو دوسری طرف شیڑ کی دہاڑ اور وشال ون سمپدہ جی ہاں یہ ہے دودوہ ٹائگر ریجر جو کل سے اس کے دروازے سائلیانیوں کے لیے کھل جائیں گے اور اس کو پارک پرشاستن نے پوری طریقے سے سجایا سوارا ہے تاکہ پریٹک جو آئے یہاں پر ایک بڑیا یادگار لے کر جائیں اور اس کے لیے کل صبح یہاں کے دروازے کھل جائیں گے اور سائلیانیوں کا آنا شروع ہو گیا پہلا دن کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک سارے جو یہاں پر ہٹ ہیں جو یہاں پر گست ہاؤں سے سارے بک ہو چکے ہیں اور پارک پرشاستن کل انتظار کر رہا ہے اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے لکھی پور سے کے نیوز کے لیے آمیر رضا